اس بات کی اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا ایک انسان تاجب کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مٹی میں مل جائیں گے آدمی کے ہڈیاں گل جائیں گی انسان سڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کے کھٹا کرے گا ذرا آپ یہ بتائیے سوچ یہ ایک موبائل ہے جس کو اکثر و بیشتر ہر آدمی استعمال کرتا ہے موبائل بنانے والا اب اس کو ایک ایک پروزہ آپ کر دیجئے الگ الگ کر دیجئے پھر آدمی کہے گا اس کو دوبارہ کوئی بنا نہیں سکتا ہے جس نے بنایا ہے اس کو دوبارہ پھر اس کو بنانے میں کوئی بات ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی زبردستہ ہے اتنی عظمت والی اتنی شان والی اتنی قدرت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو بناوں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئی انسان تو سوچتا ہے انسان کہتا ہے ارے جب میں مر جاؤں گا جب میں مر جاؤں گا زمین کے اندر چلا جاؤں گا سڑگل جاؤں گا جلا دیا جاؤں گا ختم کر دیا جاؤں گا راک کر دیا جاؤں گا تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا انسان یہ کیوں نہیں یاد کرتا ہے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا جب کچھ بھی نہیں تھا تب جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا سکتا ہے تو دوبارہ بنانے میں کونسی بڑی بات ہے بالکل اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئی انسان کیا تجھے ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا گیا ہے ایک حقیر پانی سے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور تم سمجھتے ہو دوبارہ کیسے زندہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کرے گا ارے وہی تو وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا جب وہ پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ایک ہٹا کریں اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورتہ آیت نمبر پچپن کو اٹھائیے اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخری آئی انسانوں ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اسی زمین سے اسی مٹی سے ہم نے تم کو بطب بنایا ہے مطلب ناظرین ذرا غور کیجے اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے قرآن کو اٹھائیے گھر کے اندر موجود ہے کبھی پڑھئے سنی غور کیجئے اور قرآن کریم کو کھولئے اس کے اندر سورتہہ کھولئے گا اس کے اندر آیت ملے گی آیت نمبر پچپن منہا خلقناکم آئے میرے بندوں ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے وفیہا نعیدکم ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اسی زمین میں ہم تم کو دوبارہ واپس کر دیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرہ اور پھر تم کو زمین سے پھر دوبارہ ہم اٹھائیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے قرآن اور دوسری جگہوں سے فرماتا ہے سمع انکم بعد ذالک لمیتون سمع انکم یوم القیامت تباسون اے انسانوں اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جائے گی اور مرنے کے بعد سمع انکم بعد ذالک لمیتون سمع انکم یوم القیامت تباسون سورہ مومنون اٹھائے آیت مر پندرہ سولہ کو پڑھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تم کو پھر دوبارہ اکھٹا کریں گے اور اکھٹا کرنے کے بعد ہم تم سے حساب و کتاب لیں گے اندازہ لگائیے محترم ناظرین غور کرنے کی بات ہے تمام آیتیں اس بات کی اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد موت اس کو آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی